اسلام علیکم میں ہوں سمیرہ عزیز اور آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لیسن نمبر فیفت کے ساتھ اور ہمارے پاس آج لیسن نمبر فیفت میں جو ہے وہ آئیز کی تھیوری ہے کہ کتنے قسم کی آئیز ہوتی ہیں اور ہم لوگ کتنے قسم کی آئیز پہ کتنے قسم کا کام کر سکتے ہیں میں تھوڑا گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گی اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آئے گی اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں پہلے جو چار میں نے لیسنس دیئے ہیں اور میں نے چار پارٹس میک اپ کی تھیوری کے اپلوڈ کیے ہیں اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے بیس کے بارے میں بتایا پھر بیس پروفیشنل بیس سیٹنگ کے بارے میں بتایا پھر میکسنگ کے بارے میں بتایا سکن ٹونز کے بارے میں بتایا اس کے بعد جو ہے وہ کنٹورنگ کے بارے میں بلیش آن کے بارے میں اور ہائی لائٹنگ کے بارے میں بتا کر آج ہم آئے ہیں آئیز کی تھیوری پر تو بیسیکلی جو تھیوری بن چکی ہے آئیز کی سکس ٹائپ کی آئیز بتائی گئی ہیں بیسک سکس ٹائپ کی ہی بتائی گئی ہیں باقی کئی اس جگہ پہ آٹھ قسم کی لکھی ہوئی ہیں کئی جگہ پہ نو ہیں لیکن جو بیسک ہے نا وہ چھے ہی ہیں جو نورمل ہی ہم لوگوں کا عام طور پر نظر آتی ہیں وہ ہیں راؤنڈ گول آئیز ہیں مونولیڈ آئیز ہیں اور ہودیڈ آئیز ہیں ڈاؤن ٹرنڈ آئیز ہیں اپ ٹرنڈ آئیز ہیں اور آل میڈ آئی ہے اس میں مختلف چیزوں کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے اور کس طرح سے ہم آئی میڈ اپ کس طرح کی آئیز پہ کس طرح کا ہم میڈ اپ کر سکتے ہیں اور سب سے پہلے تو یہ کہ جس کے پاس آئلمنڈ آئیز ہیں وہ تو خوش نصیب سمجھا جاتا ہے کیونکہ آئلمنڈ آئیز جو ہیں وہ سمجھا جاتا ہے کہ لکھی ہے جس بندے کے پاس جو ہے وہ اتنی پیاری آئیز ہوں جو کہ بلکل برابر برک کر سکے یہاں پہ بہت ہی آسانی کے ساتھ ان کو ڈراؤ کرنے کی کوشش کی ہے یہ جو آئیز ہیں آلمنڈ آئیز یعنی کے بادامی آنکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کی جو لڈ ہوتی ہے لڈ اور آئیز آئی لڈ یہ آئی لڈ ہے آئی لڈ اس کی بہت خوبصورت ہوتی ہے بیلنس ہوتا ہے اس کا آوٹر کورنر انر کورنر کا اور یہ جو کریز لائن ہے اس کے پر کام کرنے کا بلینڈنگ کرنے کا موقع ملتا ہے اور یہ مزید خوبصورت ہو جاتی ہے آپ ٹرینڈ آئیز ہیں اس میں دیکھیں یہاں پہ کریز لائن کی سپیس کم ہو گئی ہے آنکھ بڑی ہو گئی ہے لیکن کریز لائن کی سپیس کم ہو گئی ہے اور یہ تھوڑی سی تھوڑی سی ٹیڑی بھی ہو سکتی ہے آپ گوھر کیجئے تھوڑی سی ٹیڑی بھی ہو سکتی ہے یہ تو آئیڈیال آنکھ ہے اب ایسا ہے کہ جیسے میں نے بتایا تھا تھیوری کے مطابق کے تھوڑی کے مطابق ہم لوگ جتنے بھی فیسز ہیں ان کو الانگیٹڈ فیسز کی طرف لے کے جاتے ہیں کنٹور کر کے اسی طرح سے آئیز کو بھی کنٹور کر کے ہم آلمینڈ آئیز کی طرف لے کے جائیں گے بدامی آئیز کی طرف لے کر جائیں گے اب اس کو آلمینڈ آئیز کی طرف کیسے لے کر جا سکتے ہیں کنٹور کر کے وہ میں آپ کو انشاءاللہ ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ اس کے بعد ہوڑیڈ آئیز ہیں دیکھیں یہاں پہ کریز لائن جو ہے وہ بالکل ہی آئیز کے اوپر آگئی ہے اور آئی دب گئی ہیں اس کو چائنیز آئی بھی بولا جاتا ہے اور اس طرح کی آنکھیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں بہت لوگوں کی اس طرح کی آنکھیں ہیں یہ مونولیڈ آئیز ہیں یہ دیکھیں کتنی بڑی آئیز ہیں اس میں کریز لائن ہے ہی نہیں جب آنکھیں بند ہوں گی تو لیٹ نظر آئے گی کھلیں گی تو یہاں پہ کوئی بھی سپیس نہیں ہوگی اور اس کے فوراں بات جو ہے وہ آپ کو ملے گی آئی بروز ڈاؤن ٹنڈ آئیز ہیں یہ آئیز آپ غور سے دیکھیں یہ آئیز اس طرح ہیں جس طرح بند ہو رہی ہیں نیند والی آئیز ہوتی ہیں اور تھوڑی کھچی ہوئی آئیز ہیں یہاں سے بھی لمبائی میں اور اس کی بھی جو کریز لائن ہوتی ہے اس کا ڈسٹینس تو ہوتا ہے لیکن یہ یعنی کہ اس کو میک اپ کے ساتھ ہم لوگوں نے جتنا بھی فالٹ ہے اس کا کبر کرنا ہوتا ہے تو یہ جھکی ہوئی ٹنڈ آئیز ہوتی ہیں یہاں پہ ہم دیکھیں گے راؤنڈ دیکھیں راؤنڈ آئیز کتنی بڑی ہوتی ہے اس کو بھی شیپ دینا ہوتی ہے اب ان کو بہت ہی اس سے بھی زیادہ آسانی سے سمجھنے کے لئے یہاں پہ دیکھیں آپ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ سب سے پہلے وائٹ سیٹ آئیز ہیں یعنی کہ بسی کھوڑیوی بڑی آنکھیں اس طرح آنکھیں بھی ہوتی ہیں دیکھیں جب کوئی بڑی آنکھ آ جائے تو اگر آپ اس کے اوپر اس کو سمجھ کر میک اپ نہیں کریں گی تو وہ جو آنکھ ہے وہ اور مزید بڑی ہو کے اچھی نہیں لگے گی وہ زیادہ بڑی بڑی اچھی نہیں لگے گی اس کو بیوٹیفل دکھانا ہے آپ کو ابھی یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے اس طرف تو بلیننگ ہوئی ہوئی ہے لیکن یہاں بھی ہم دیکھیں گے یہاں پر کریں گے یہاں پر کریں گے یہ کہ اس آئی کو شیپ کس چیز کی دینی ہے یہ جو بادامی آنکھیں ہیں نا سب سے آنکھ پہ انجل آئیز بھی ان کو بولا جاتا ہے اور یعنی کہ بادامی آنکھیں بھی بولا جاتا ہے بیوٹیفل آئیز بھی بولا جاتا ہے اس شیپ میں ہم لوگوں نے اس کو لے کر آنا ہے تو کیسے اس کو کنٹور کریں گے اس کی کونسی چیز جو ہے وہ کنٹور ہوگی تو اس کی شیپ جو ہے وہ ٹھیک ہوگی اس کو انر کورنر کی طرف سے یہاں پہ اس کے کلر لگے گا انر کورنر کے اوپر کلر کبھی بھی نہیں لگتا انر کورنر سے تھوڑا ہٹ کر کلر لگتا ہے اور یہاں کلر لگا کر اوپر اس کی بلینڈنگ جائے گی یہاں پر بلینڈنگ جائے گی اب ظاہر بات ہے یہ پیپر ہے تو میں کس طرح سے بلینڈ کر سکتی ہوں یہ دیکھئے اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں بہت یہاں سے کھولی ہوئی اور بڑی لگ رہی ہے تو اس کے یہاں پہ اندر فیلنگ ہوگی اندر یہاں پہ اندر فیلنگ ہوگی آئی لینڈر کی ہاف تک کی آگے اس کی بلینڈنگ جائے گی اور یہاں پر اس کے اوپر والی سائٹ پہ بھی اپر آئی لیشز جو ہیں اس کے اندر فیلنگ ہوگی اور اس کا جو ہے وہ لینڈر تھوڑا لمبائی میں نوکدار باہر نکلے گا تو یہ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ آئی جو ہے اس کی شیپ آلمنٹ آئیز کے ساتھ ملانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ یہ بیوٹیفل لگیں ان کو اس طرح سے ہم یہاں سے شیپ دے سکتے ہیں کوئی بھی بیوٹیشن یہاں سے تو کلر تھوڑا باہر نکلا کیونکہ یہاں پہ لینڈ بنانی ہے اور یہاں سے اس کا اندر چلا گیا کلر اور ان آئیز پہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ اندر وائٹ پینسل لگائیں کیونکہ یہ آئیز پہلے ہی آلرہی کافی وسیع اور بڑی آئیز ہیں وائٹ پینسل زیادہ تر لگاتے ہیں چھوٹی آئیز پہ یہ جو آئیز ہوتی ہیں دبی ہوئی جیسے کلوزڈ آئیز ہیں یہ تو کلوز سیٹ آئیز ہیں تو یہ دبی ہوئی ہیں تو ان کے اس طرف ہم جو ہے وہ لگا سکتے ہیں میں ابھی آپ کو اس کو ڈراؤ کر کے بتاؤں گی تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ دیکھئے یہاں پہ لائنر کی شیپ ہم یوں بھی دے سکتے ہیں ایسے تو یہ بیوٹی فل آنک جو ہے وہ نظر آئے گی ٹھیک ہے ادھر آپ یعنی جو بھی شیڈ لگانا ہے وہ لائٹر لگانا ہے تھوڑا دارکر اگر لگا گئے یہاں میٹ کلر لگا کے بلینڈ کر دیں گی نا انر کورنر سے پہلے تو اچھا لگے گا یہاں پر بھی آپ دارک دے سکتے ہیں شیڈ بلینڈ کر کے اچھا لگے گا یہ دیکھئے یہاں پر اگر دیں گے نا بلینڈنگ تھوڑی سی تو نائس لکھائے گی اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں یہ ہیں جی کلوز سیٹ آئیز یہ جو آئیز ہیں یہ ایسے ہیں جیسے کھچی ہوئی اور دبی ہوئی تب ان کو کہاں سے ہم کنٹور کریں گے جو یہ باہر نکلیں ایسا لگے کہ یہ باہر نکلی ہوئے آئیز آئی ہے کھلی ہوئی آئی ہے تو یہ اسی طرح ہوتی ہیں بند بند جیسے نیند آئی ہوئی ہے اس طرح کی آئیز ہوتی ہیں تو یہاں پر اس کو اس کی یہ جو کریز لائن ہے اس کو بلینڈ کریں گے یہ دیکھئے اور اس کے بعد یہاں سے تھوڑا باہر نکلیں گے لائنر جو ہوتا ہے نا وہ بلیک ہوتا ہے اور نیچرلی جو ہمارے آئی لیشز کے بال ہوتے ہیں نا وہ بھی بلیک ہی ہوتے ہیں تو اس لئے وہ بلیک کے ساتھ ہم بلینڈ کر سکتے ہیں یہ کچھ اس طرح سے بلینڈنگ ہوگی یہ کلر لگے گا یہاں پہ اور یہ جو آنکھ ہے نا یہ اس طرح سے باہر نکلے گی یہاں پہ اس کی ساری بلینڈنگ آئے گی اور یہاں سے لائٹ شیڈ لگے گا بس اس کے اندر فلنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی جو باہر لائن ہے اس کے باہر لائنر لگے گا یوں اور یہاں پہ آوٹر کورنر کے ساتھ اس کو اٹیج کر کے اور اس طرح سے اس کی بلینڈنگ اندر کو جائے گی یعنی کہ یہاں پہ جو سی ہے اس کو سی میں لے کر جائیں گے سی میں لے کر جائیں گے اور بلینڈ کریں گے یہ دیکھیں سی آوٹر سی یہاں پہ بنے گا اور بلینڈنگ ہوگی اور اگر یہاں پہ لائنر لگ جائے تو بہت ہی اچھا ہے اور یہاں پہ تھوڑا پھیلا آگے لائنر لگے گا اور اس طرف آتے آتے یہاں تک باریک ہو جائے گا اور یہاں پہ آگے بلینڈنگ چلی جائے گی یہ دیکھیں آپ آئیز جو ہیں ہمیں کا ڈیفرنس دیکھیں کیا آپ کے کام کرنے سے ہی کتنا ڈیفرنس آ جاتا ہے جب آپ سمجھتے ہوئے کام کریں تو آپ کسی بھی چیز کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اچھا جی یہ ہمارے پاس جو آئیز ہیں یہ ڈیپ سیٹ آئیز ہیں گہری ان کو آنکھیں بولیں گے گہرائی والی آنکھیں اور میچور آنکھیں بھی بول سکتے ہیں ان کو لکھا ہوا ہے میچور آئیز تو اس کی جو ہے پریز لائن پہ بلینڈنگ خوبصورت لگتی ہے اس طرح کی آئیز کی پریز لائن پہ بلینڈنگ کریں گے پریز لائن کے اوپر کلر لگائیں گے اور اس کو بلینڈ کریں گے اور اس کی بلینڈنگ کو آگے لے کر آئیں گے اور ہلکہ ہلکہ سارے بلینڈ کریں گے بلینڈ کریں گے بلینڈ کریں گے کیونکہ جب کلر لگتا ہے نا تو کلر کو بلینڈ کیا جاتا ہے یہاں پہ کلر لگا دیا اس کے بعد کلر کو بلینڈ کیا جاتا ہے یہ ہلکہ ہاتھ سے بریش کے ساتھ بلینڈنگ کریں یہ آنکھ کی جو شیپ ہوتی ہے نا یہ ہوتی ہے یوں آئی ورو کے سامنے تو اس کو اسی طرح سے بلینڈ کرنا ہے ایک چیز تو خاص یہ ہے کہ جو آوٹر کورنر ہوتا ہے وہ ڈارک اور انر کورنر لائٹ ہونا چاہیے یعنی کہ اگر آپ نے یہاں سے شروع کیا ہے تو لائٹ ٹو ڈارک لائٹ سے ڈارک کی طرف جائیں ڈارک سے شروع کیا ہے تو ڈارک سے لائٹ کی طرف آئیں یعنی جو کلر لگائیں گے یہاں پہ لگائیے اس کی بلینڈنگ آئے اس طرف بھی آوٹر کورنر پر بھی اور انر کورنر کی طرف بھی بلینڈنگ ہی جائے کلر نہیں جانا چاہیے کلر تو آپ کا یہاں پہ لگتا ہے آوٹر کورنر سے تھوڑا سا اندر کلر لگتا ہے اگر آپ نوز کی طرف رکھیں تو یوں آئی بروز کے بالکل نیچے یہاں پہ کلر لگتا ہے یہاں پہ کلر لگنے کے بعد اس کی بلینڈنگ ہوتی ہے اور وہی بلینڈنگ جو ہے وہ آپ کی آگے تک جاتی ہے اسی طرح سے آپ ان آئیز پہ یہاں پہ جو ہے وہ لائٹر شیئر اپلائی کر سکتی ہیں انر کورنر پہ انر کورنر پہ جب لائٹر شیئر اپلائی ہوگا یہ میں بلینڈنگ آپ کو تھوڑی مطلب چاہتی ہوں کہ لک کیسا آتا ہے یہ دیکھیں اور اس طرح سے یہ بھی آئیز جو ہیں ان کو ہم آلمنٹ آئیز کی طرف ہی لے کر جائیں گے اور ان کی جو فیلنگ ہے یہ بالکل ہماری جو لیش لائن ہے ان کے اوپر ہوگی کیونکہ ان کو اگر ہم اندر لگائیں گے تو دب جائیں گی باہر نکل لگائیں گے تو کھل جائیں گی اس لیے جو لور لائش لائن ہے نا اس کے اوپر اوپر بلکل ہم برک کریں گے اور ہاف تک جا کے اس کے بعد یہاں سے لائنر لگائیں گے ایسے اور سمال لائنر کے ساتھ اس کو چھوڑ دیں گے اس کے بعد اس لائنر کی بلینڈنگ آئے گی اور جہاں پہ آپ کو نظر آئے کہ آنکھ نیچے کو دبی ہوئی ہے وہاں سے لائنر تھوڑا موٹا کر دیں آپ نے لائنر کو ایک جیسا ہی نہیں لگانا ہوتا کہ آنکھ کے اوپر پورا ایک جیسا لگانا ہوتا ہے آپ نے آئی شیپ کے حساب سے لائنر کو کہیں سے پتلا کہیں سے موٹا دینا ہوتا ہے تاکہ آنکھ جو ہے وہ بیلنس ہو جائے اور خوبصورت لگے دیکھئے اس طرف سے آپ کوئی بھی شیڈ لگا کے لائنر میں بلینڈ کر سکتی ہیں اور لائنر کے ساتھ آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ آئی کو شیپ دے سکتے ہیں اور اس کے نیچے آپ کوئی بھی کلر لگا کے اس کو بھی بلینڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ پریکٹیکلز میں بہت کلیر ہو جائے گی ہر چیز اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ آئیز ہیں یہ یہ جو آئیز ہیں دیکھیں کس طرح سے یہ آئیز کھڑی ہوئی ہیں اور بڑی بڑی پھیلی ہوئی آئیز ہیں ان کو کس طرح سے ہم کور کریں گے یہ دیکھئے یہاں پر یہاں سے کھلی ہے نا یہ دیکھئے آئیز اس طرف سے زیادہ کھلی ہیں تو دارکر کلر جہاں کہاں لگے گا جس طرف سے کھلی ہے نا اس طرف دارکر کلر لگے گا اور یہاں پر یہ انر کاؤنر کے بلکل ساتھ یہاں پر انر کاؤنر کے بلکل ساتھ کلر نہیں لگاتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے اوپر اوپر یہاں پر بلینڈنگ ہوگی یعنی کہ کلر لگے گا کلر لگتے ہی میٹ کلر لگتے ہی بلینڈ اس کا شیٹ اور ہمیشہ جہاں پر آئی بول ہوگا اس کے اوپر لائٹ کلر ہی لگتا ہے آئی بول کے اوپر ہمیشہ لائٹ کلر لگتا ہے کئی آئیز ایسی ہوتی ہیں جن کے آئی بول جو ہیں وہ سائیڈ پہ ہوتے ہیں تو جہاں پہ آئی بول ہوگا وہاں پہ آپ کا لائٹر شیٹ آئی بول کے اوپر لگے گا یا گلیٹر آئی بول کے اوپر لگے گا اس آنکھ کو یہاں سے کھولنے کی ضرورت ہے تو ہم اس کی لیش لائن کے نیچے لائنر لگائیں گے یہ دیکھئے سوری یہ دیکھئے لیش لائن کے نیچے لائنر لگایا اور اس کو بلینڈ بھی کرنا ہے وہ جو میٹ لائنر ہوتے ہیں وہ لگا لیں پاودر فارم میں پہلے لگا کے اس کی بلینڈنگ کر لیں ایک دفعہ پاودر فارم کی جب بلینڈنگ ہو جائے آپ کی تو اس کے بعد آپ اس کی اوپر لائنر لگا سکتے ہیں پہلے پاودر فارم میں آپ کلر لیں اس سے بلینڈنگ کریں اچھی سی اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس پہ لائنر لگا دیں وارٹر پروف لائنر لگا دیں تو زیادہ بہتر ہے اس کے بھی اندر والی سائٹ پہ آنکھ اٹھا کے اندر والی سائٹ پہ ہمارا جو اپر لیش لائن ہے نا اس کے نیچے آپ اس کی فیلنگ کرتے ہیں ایسے جیسے جیسے آپ ورک کرتے جائیں گے آپ کو آئیز جو ہیں وہ بیوٹیفل نظر آتی جائیں گے اس آنکھ کو تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں کیونکہ یہ کلائی ہوتی ہے اس میں پھیلی بھی ہوتی ہیں یہ آئیز ان کو پھیلی بھی آئیز بھی بولتے ہیں اس کو یوں تھوڑا باہر نکالتے ہیں اور یہاں سے پھر اوپر سے لائنر سینٹر سے لگا کر یہ جو آپ کی نیچے لور لائنر لائن سے آپ نے لائنر نکالا ہے اس کے ساتھ میچ کریں اٹیج کریں اٹیج کر کے بلینڈ کر دیں اور یہاں سے بلینڈنگ کرتے ہوئے آپ لائنر کو یہاں تک لے جائیں یہاں پر آ کے آپ نے لائنر باریک کر دینا ہے جیسے باہر نکالا ہے لائنر کو بھی پھیلا دینا ہے جیسے جیسے آنکھ کی شیف ڈیمانڈ کر رہی ہے ویسے ویسے ہی آپ لائنر لگائیں گے یہ دیکھیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو آلمنڈ ڈائز کی طرف جو ہے نا وہ لے کر جائیں دیکھیں آپ میک اپ کے ساتھ جتنی کوشش کریں اچھے طریقے سے اتنا ہی اس کو اچھے طریقے سے آپ ڈرو کر سکتے ہیں اس کے بعد ایشین آئیز ہوتی ہیں یہ آئیز تھوڑی ٹیڑی بھی ہوتی ہیں ایک جگہ پہ اور میرے پاس نوٹس میں ایشین آئیز کی پکچر ہے تو وہ بھی اسی طرح سے کچھ ٹیڑی ہیں اور مجھے اس ٹائم نظر نہیں آ رہا ہے مطلب وہ پیج نہیں نظر آ رہا ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ تہاں پر یہ پرامیننٹ آئیز میں نے آپ کو دکھا دی ہیں بنا کر اور ابھی ہم جائیں گے یہاں پر اور یہ ہمارے پاس آگئی ہیں ایشین آئیز ایشین آئیز کھچی ہوئی سی آئیز ہوتی ہیں اور تھوڑی ٹیڑی بھی ہوتی ہیں ابھی مجھے وہ پیج ملا نہیں ہے تو میں دیکھتی ہوں اگر ملے تو میں ضرور شو کرواؤں گی یہاں پر اب ان آئیز پر آپ دیکھیں کہ یہ آئیز کس طرف سے دبی ہوئی ہیں یہ یہاں سے دبی ہوئی ہیں اگر اب دارک کلر اس طرف لگائیں گے تو یہ مزید دب جائیں گی ان کو باہر نکالنے کے لئے ہمیں اس کے کریز لائن کے اوپر ہی ڈارک لگانا ہوتا ہے اور کوشش کرنی ہوتی ہے کہ اس طرح سے ڈارک کلر اپلائی کریں کلر لگائیں اور بلینڈ کریں اس طرح سے ڈارک کلر اپلائی کریں کہ یہ آنکھ تھوڑی باہر نکال آئے ایسا لگی کہ یہ آنکھ باہر نکلیا اور اس آنکھ کے اوپر جو لائنر ہے وہ ہماری جو لور لائش لائن ہے اس کے اوپر کچھ اس طرح سے لگے گا لائش لائن جو ہے اس کے باہر والی سائٹ پہ وارٹر لائن کے نیچے لائش لائن کے بھی نیچے ایسے لگے گا تاکہ یہ آنکھ تھوڑی کھلی ہوئی لگے اور اس کو شیپ دے کے یوں اندر کو جائے گا یہ ایسے یہ دیکھئے جیسے ہی آپ نے اس کو شیپ دی یہاں تک گئے آنکھ تھوڑی کھل گئی ہے اس کے بعد یہاں پر یہاں پر جو ہے وہ اس طریقے سے آئی لینر لگائیں لیش لائن کے اوپر اور یہاں سے آ کر تھوڑا چوڑا بھی کر دیں اور اس آنکھ پہ بہت زیادہ ورک کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور اس کی جو لیڈ ہے اس کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں کوئی بھی لائٹر شیڈ وہ تو کسی بھی لیڈ پہ لگا سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ جب آوٹر کورنر سے باہر نکلے تو بلینڈ کر دیں اوپر کو بس تھوڑا سا تھوڑا سا بلینڈ کرنے بس اور لائنر کو اس کے ساتھ اٹیج کریں اور بلینڈنگ کر دیں اس طرح یہ ہوگا کہ آنکھ کھلی ہوئی نظر آئے گی کھچی ہوئی نظر آئے گی اس کے بعد ہمارے پاس بہت خوبصورت آئیز ہیں انجلل آئیز ان کو بولا جاتا ہے یعنی کہ بیوٹیفل آئیز خوبصورت آئیز ان میں آپ کریز لائن پہ ورک کر سکتے ہیں لیڈ کے اوپر کام کر سکتے ہیں ان کے اوپر کچھ بھی کر لیں اچھا لگتا ہے ان کے اوپر جو ہے وہ لائنر بہت خوبصورت لگتے ہیں جیسے بھی آپ اس کے اوپر کام کریں یہ ہر لحاظ سے آنکھ خوبصورت لگتی ہے تو جو لائنر ہوتا ہے وہ اندر باہر فیلتو کا نہیں ہوتا ہے ہر آنکھ میں تاکہ آنکھ پرومینٹ ہو جائے لیکن یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جس طرح کی آنکھ ہے اسی طرح کا ہی لائنر اسی طرح سے آپ نے لائنر لگانا ہوتا ہے یہ دیکھیں جیسے ہی آپ اس آنکھ کا برک شروع کریں گے یہ مزید بیوٹیفل لگنا شروع ہو جائے گی اس کے اوپر اب کچھ بھی نہ کریں اس کو سمپل بھی رکھیں تو یہ بہت ہی خوبصورت لگے گی اس پہ بلیننگ بہت خوبصورت لگتی ہے اس کی کریز لائنر پہ بلیننگ بہت پیاری لگتی ہے اور اس کی لٹ پہ کوئی بھی گلیٹر لگائیں کچھ بھی کریں یہ تو ویسے ہی خوبصورت ہوتی ہے اور اس کی یوں بلیننگ کریں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی فیلنگ ضروری ہے یہاں نیچے بھی فیلنگ ضروری ہے لیش لائن کے نیچے ہمارے پاس تین حصے ہوتے ہیں جو ہے وہ لور لائش لائن لائش لائن کے اندر وارٹر لائن ہوتی ہے آن کے اندر اور لائش لائن کے باہر لائنر لگتا ہے لائش لائن کے اوپر لگتا ہے اور وارٹر لائن میں کام ہوتا ہے جو انر کورنر ہے اس پر کبھی بھی کلر نہیں لگایا جاتا اس پر ہمیشہ ہائی لائٹر لگا جاتا ہے یا چھوڑ دیا جاتا ہے بلینڈنگ کے ساتھ دیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی کلائنٹ کیا مانگ رہی ہیں کیا ان کی ڈیمانڈ ہے تو یہ آج تھوڑی سی انفرمیشن تھی جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ لوگ کو کچھ چیز نہیں سمجھ میں آتی تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں میری سمجھ میں جو کچھ بھی ہوگا انشاءاللہ میں آپ کو ضرور اس کے بارے میں آتا کروں گی اور ابھی میں پیج ڈھونڈ رہی ہوں اگر مجھے مل گیا تو میں آپ لوگ کو ضرور دکھاؤں گی یہ دیکھئے جی ایشین آئیز یہ دیکھئے جی تھوڑی ہے نا ٹیڑی یہ پیج میں ڈونڈ رہی تھی یہ دیکھیں تھوڑی سی ہے نا ڈیفرن ڈروپی آئیز جو ہیں یہ بھی تھوڑی سی اس میں بھی تھوڑا سا ٹیڑا پن ہے اور یہ ڈیڈ آئیز ہیں یہ دیکھئے یہ راؤنڈ آئیز ہیں اور یہاں پر آلمنڈ آئیز سب سے بیوٹی فل پروپر آئیز ہیں یہ دیکھیں پروپر آئیز یہ بھی راؤنڈ آئیز ہیں یہ راؤنڈ آلمنڈ آئیز ہیں اور اسی درہ یہ تھن ہیں تھن آئیز ہیں پتلی اور اسی طرح یہ ٹروپی آئیز ہیں جیسے ابھی ٹروپی کا مطلب ظاہر ہے آپ کو بتائی ڈروپنگ ہونے والی ایسا لگتا ہے بند بند آئیز اور یہ ہمارے پاس ٹروپی ہوڈی آئیز ہیں یعنی کہ دبی ہوئی آئیز ہیں اس کے بعد یہ ہوڈی آئیز ہیں یہ ظاہر بلینڈنگ کی ہے کام کی ہو ہے نوٹس پہ تو اس لئے وہ شونی ہو رہی ہے آئیز کو آپ دیکھ لیں اور یہ راؤنڈ آئیز ہیں دعا میں یاد رکھئے گا کچھ چیز سمجھ نہ آئے تو آپ کومنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جزاک اللہ اللہ رفیز